تب زوفر نماتی نے جواب دیا اس لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں اصل جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے اور میری عقل کی روح مجھے جواب دیتی ہے کیا تو قدیم زمانہ کی یہ بات نہیں جانتا جب سے انسان زمین پر بسایا گیا کہ شریروں کی فتح چند روزہ ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے خواہ اس کا جاہو جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے تو بھی وہ اپنے ہی فضلہ کی طرح ہمیشہ کیلئے فنا ہو جائے گا جنہوں نے اسے دیکھا ہے کہیں گے وہ کہاں ہے وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی نہ اس کا مقان اسے پھر کبھی دیکھے گا اس کی اولاد غریبوں کی خوشامت کرے گی اور اسی کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پر ہیں پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائے گی خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے بلکہ اسے اپنے موں کے اندر دبا رکھے تو بھی اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے وہ اس کے اندر افی کا زہر ہے وہ دولت کو نگل گیا ہے پر وہ اسے پھر اگلے گا خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا وہ افی کا زہر چوسے گا افی کی زبان اسے مار ڈالے گی وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو جس چیز کے لیے اس نے مشکت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا اس نے زبردستی گھر چھینا پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچائے گا کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلا نہ ہو اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی اپنی کمال آسودگی میں بھی وہ تنگی میں ہوگا ہر دکھیارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا جب وہ اپنا پیٹ بھرنے پر ہوگا تو خدا اپنا کہر شدید اس پر نازل کرے گا اور جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر برسے گا وہ لوہے کی ہاتھیار سے بھاگے گا لیکن پیتل کی کمان اسے تھیت ڈالے گی وہ تیر نکالے گا اور وہ اس کے جسم سے باہر آئے گا اس کی چمکتی نوک اس کے پتے سے نکلے گی دہشت اس پر چھائی ہوئی ہے ساری تاریخی اس کے خزانوں کیلئے رکھی ہوئی ہے وہ آگ جو کسی انسان کی سلکھائی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی وہ اسے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوا ہوگا بسم کر دے گی آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اس کے گھر کی بڑھتی جاتی رہے گی خدا کی غزب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لئے خدا کی مقرر کی ہوئی مراس یہی ہے آمین